ایک ویورز آج میں لائی ہوں 2022 کی وانر بروز اور ڈی سی کومیٹس کی لیٹسٹ اور بہترین فلم بلیک ایڈم کی ایکسپلینیشن تو سٹوری بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کرنا اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے گی تو آئیے بینہ کسی دیری کے ساتھ آج کی فلم کی ایکسپلینیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں فلم کی شنورات پانچ ہزار سال پہلے کی ایک کہانی سے ہوتی ہے جہاں پر ایک ظالم راجہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک شہر پر قبضہ کرتا ہے وہاں کے لوگوں کو حلام بنا لیتا ہے اور ان لوگوں سے زمین خدواتا ہے کیونکہ اسے ایٹرنیوم نامی ایک مٹیل کی تلاش تھی جو کہ اسے بہت پاورفل بنا سکتا تھا اور وہ پوری دنیا پر راج کر ستا تھا وہ اس مٹیل کی مدد سے ایک جادوی تاج بنانا چاہتا تھا مزدور جو کہ اس کے کہنے پر خدائی کر رہے تھے تب ہی ایک مزدور کو مٹیلین مل جاتا ہے اور وہ اس مٹیلین کو راجہ کو دے دیتے ہیں راجہ اس مٹیلین سے وہ جادوی تاج بنا لیتا ہے لیکن ایک بچہ ان مزدوروں سے کہتا ہے کہ ہمیں راجہ کے سامنے نہیں چھکنا چاہیے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ بات اس ظالم راجہ کو پتہ لگ جاتی ہے پھر وہ راجہ اس بچے کو مارنے کا حکم دیتا ہے لیکن جب اسے مارنے کا وقت آتا ہے تو وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ بچہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں کچھ دیفتہ تھی اور وہ اس لڑکے کو داد دیتے ہیں ظالم راجہ کے سامنے آواز اٹھانے پر اور پھر وہ دیفتہ اس لڑکے کو اپنی جادوی شکتیاں دیتی ہیں اور پھر وہ اس کی مدد سے اس ظالم راجہ کو مار دیتا ہے لیکن ساتھ میں وہ حصے میں آ کر پورے شہر کو تباہ کر دیتا ہے تب ہی سینڈ شپٹ ہوتا ہے پانچ ازار سال بعد اور ہمیں وہی شہر دکھا جاتا ہے جہاں اب ایک گینک نے شہر پر قبضہ کیا ہوتا ہے اور سب لوگوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی تاج کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جنس کو پانچ ازار سال پہلے اس راجہ نے بنایا تھا اور وہ تاج آج بھی شہر میں کئی دفن ہے پھر ہم ایک آرکیو لوجسٹ انڈریانا کو دیکھتے ہیں وہ بھی اسی تاج کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو یہ لڑکی اپنی ٹیم کے ساتھ ایک گھار میں جاتی ہے جہاں اسے وہ تاج مل بھی جاتا ہے لیکن اس کی ٹیم میں ایک ہدھار ہوتا ہے جس کا نام اسماعیل ہے اور اس کا تعلق بھی اسی گینک سے ہوتا ہے اسماعیل اپنی ٹیم کے آدمی کو مار کر اس گینک کو وہاں بلاتا ہے تبھی انڈریانا اس تاج پر کچھ شب دیکھتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے شازم اور وہ پڑھتے ہی وہاں بلیک ایڈم آ جاتا ہے وہاں سبھی گھنڈوں کو مارنے لگتا ہے تبھی بلیک ایڈم کو انڈریانیم مزائل لگتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ انڈریانیم بلیک ایڈم کی کمزوری ہے اور اس سے اسے مارا بھی جا سکتا ہے انڈریانا اب بلیک ایڈم کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے اور بلیک ایڈم جب ہوش میں آتا ہے تو وہ انڈریانا کے بیٹے سے ملتا ہے وہ بلیک ایڈم سے کہتا ہے کہ تم ہی مسیحہ ہو جو ہمارے شہر کو ان ہنڈوں سے بچا سکتے ہو لیکن بلیک ایڈم اس سے کہتا ہے میرا اس شہر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پانچ ہزار سال پہلے بھی یہ شہر میرا تھا اب نہیں ہے یہ کہہ کر ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا کام دوسری دنیا سے آنے والے سپر ہیروز اور سپر ویلن کو رکنا ہوتا ہے تاکہ عام انسان سرکشت رہیں اس لیے وہ ہاک مین سے جو کہ ایک سپر ہیمن ہیرو ہے سے کہتی ہے کہ بلیک ایڈم واپس آ گیا ہے اور تمہیں رکنا ہوگا کیونکہ اس نے پہلے بھی ہزاروں سال پہلے اس شہر کو تباہ کیا تھا پھر ہاک مین اپنی ٹیم کو اگٹھا کرتا ہے جس میں اور بھی بہت سے ہیمن ہیرو ہوتے ہیں اور دوسری طرف گینگ کے لوگ انڈیانا کے گھر حملہ کرتے ہیں کیونکہ ابھی بھی وہ تاج انڈیانا کے پاس تھا لیکن تب ہی وہاں ایڈم آ کر ان گینگ کے لوگوں کو مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایک ہاک مین اور اس کی پوری ٹیم وہاں آ جاتی ہے جس کا نام جسٹس سوسائیٹی ہے یہ بلیک ایڈم سے لننا شروع کر دیتے ہیں لیکن بلیک ایڈم ان پر بھاری بڑھتا ہے پھر جسٹس سوسائیٹی کی ٹیم ایڈم کو پکڑنے کے لیے انڈیانا سے مدد مانگتے ہیں پھر انڈیانا ان سب کو بلیک ایڈم کے پاس لے جاتی ہے تاکہ یہ لوگ مل بیٹھ کر مسئلہ کو حل کر سکیں اور آپس کی لڑائی کو ختم کر سکیں دوسری طرف اسماعیل انڈیانا کے گھر میں داخل ہو کر تاج تھونتا ہے لیکن جب اسے وہاں تاج نہیں ملتا تو وہ انڈیانا کے بیٹے کو پکڑ کر لے جاتا ہے لیکن یہاں امون ہوشاری سے دکھاتے ہوئے انڈیانا کو کال کر کے بتا دیتا ہے یہ سن کر وہ پرشان ہو جاتی ہے اور پھر ایڈم اور ہاکمن سے مدد مانگتی ہے وہ انڈیانا کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دورانت ہی اس کے بیٹے کو دھونے کے لیے نکل پڑتے ہیں اب وہیں پر ایڈم اس گینگ کے دو لوگوں کو پکڑ لیتا ہے اور کافی مار پیٹ کے بعد اسے گینگ کے اڈے کا پتہ لگتا ہے پر جب بلیک ایڈم اور جسٹس سوسائٹی کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے تو وہاں انہیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسمائل ہی گینگ کا لیڈر ہے اور وہ اسی راجہ کا آخری وارث ہے جو اب سباک کا تاج حاصل کر کے چھیں شیطانوں کی شکتیں حاصل کرنا جاتا ہے اب ایڈیانا اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے وہ تاج اسمائل کو دے دیتی ہے اس کے بعد ایڈم کے بارے میں ایک خلاصہ ہوتا ہے کہ دیبتاؤں نے جس بچے کو شکتی دی تھی وہ ایڈم نہیں بلکہ اس بچے کو دی تھی اس ظالم راجہ نے ایڈم کے بیوی کو بھی مار دیا تھا لیکن جب وہ ایڈم کو ماننے والا تھا تو تب ہی اس کے بیٹے نے آ کر دیبتاؤں کی دی ہوئی شکتیاں اپنے پتہ ایڈم کو دی تھی اور اس نگوش سے میں آ کر اس ظالم راجہ کے ساتھ پورے شہر کو تباہ کر دیا تھا اب اس کے بعد ایڈم خود کو ہاک مین کے آگے سلنڈر کر دیتا ہے اور شازم کہہ کر اپنے اصلی روح میں آ جاتا ہے اور پھر ایڈم کو قید کر لیا جاتا ہے دوسری طرف اسمائل تاج پہنے کے بعد ایک سباک نامی شیطان بن جاتا ہے اور پورے شہر کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے جسٹس سوسائیٹی کی ٹیم اسے روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں مگر سباک ان سب سے شکتی شالی ہو جاتا ہے تو جسٹس سوسائیٹی اب سباک سے لڑنے کے لیے ایک بار پھر بلیک ایڈم کو رہا کر دیتے ہیں اور اب بلیک ایڈم سباک سے لڑائی کرتا ہے اور کافی مار گھار کے بعد ایڈم سباک کو چیر دیتا ہے اور اسی طرح شہر کے سبی لوگ اسے ایک سپر ہیرو ماننے لگتے ہیں